حضور انشاءال فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہیں اس کا نانا کون ہے؟ فرمایا جتو ہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا نانا محمد مصطفی ہے کسی کا ایسا نانا؟ فرمایا وجتتو ہما خدیجہ بنت خویلت فرمایا ان کی نانی کا جانتی ہے سب سے سہلے ایمان قبول کرنے والی میری رفیق ہے حیات اور محسن ہے اسلام خدیجہ دوبرائیل پھر فرمایا فرمایا جعفر ابی طالب فرمایا جس جعفر تیار کیا میں نے خبر دی دی جنت میں سبج پریندے کی مہن پر لگے ہوئے اور سیر کرتا اور فرمایا جانتی ہے ان کی بھولا کانے فرمایا امہ تو ہما امہ حانی بنت و ابی طالب فرمایا میری وہ پیفی جس کے دھر سے مجھے میراج کا سبر نصیب ہوا وہ پھوپی ہونے ہانی وہ ان کی پھوپی ہے حضور کی چچا ذات بہن حضور کی ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا جانتے ہو ان کا باپ فرمایا ابو حما علی شبن و ابی طالب دنیا آخرت میں میرا ویر علی بن ابی طالب ان کا بھول ہے اور ان کی مان فاطمہ بنت رسول اللہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ ان کی مان اور یہ جمعہ خاص طور پر در والے اور ہر والے گوھر سے سنیں جو حضور کی تین بیٹیوں کا انکار کر کے بیٹی کا ذکر کرتے ہیں نا وہ گوھر سے سنیں حضور نے فرمایا جانتے ہو ان کا مامو کون فرمایا و خالاتو ؐ همان جمع جمع فرمایا ان کی ان 이야기를 ہائیں international و رکیہ تک فرمایا ان کی خالے زینب بنت محمد ہیں رکیہ بنت محمد ہیں و ہم نے قلصوم بنت محمد ہیں ہیں کسی کی خالے ہیں حضور کہیں کیرے چار پیٹھو ہیں ایک ان کی انتین انتین خالے ہیں اور تو کہتے ہیں ایک بیٹی تین کا انکار کر کے کیس ہوں سے حضور کی اہلِ بیت کو ماننے کا دعا مکتا ہے سنی تجھے مبارک کو حضور کی اہلِ بیت کو مانتا ہے تو سنی حضور کی صحابہ کو مانتا ہے تو سنی اچھا یہ حضور کی گفتگو کا یہ حساب فتم ہوا اس کے بعد اب اگلا حساب سنیں حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا جدو ہما فی الجنہ فرمایا میں جن کی خبریں دے رہا ہوں اگر انہیں شان سنیں فرمایا ان کا نانا بھی جنت ہے جدو ہما فی الجنہ و جتتو ہما فی الجنہ و امو ہما فی الجنہ و امہ تو ہما فی الجنہ و خالہ تو ہما فی الجنہ و ابو ہما فی الجنہ و امو ہما فی الجنہ و من احبہ ہما فی الجنہ حضور نے فرمایا کہ لوگو اس کا نانا بھی جنتی اس کی نانی بھی جنتی اس کا چاچو بھی جنتی اس کی بھوپا بھی جنتی ان دونوں کا بابا بھی جنتی ان دونوں کی امبا بھی جنتی ان دونوں کا مامو بھی جنتی ان دونوں کی خالائیں بھی جنتی یہ دونوں بھی جنتی اور قیامت تک میرا جو حلام ان دونوں سے پیار کرے گا فرمایا وہ بھی جنتی صدیق یا علی سبحان یا عثمان زندہ خوش نصیب ہو سنیو حضور نے یہی فرمایا کہ حسین سے صرف پیار کرے گا جنتی نہ یہ فرمایا جو حسین سے پیار کرے گا حضور فرمایا جو ان دونوں سے پیار کرے گا فرمایا وہ جنتی مبارک و سنی اپنے مقدر پر نازدیا کر کہ تُو حسین سے بھی پیار کرتا ہے حسین سے بھی پیار کرتا ہے اور حضور کی حدیث کے مطابق تُو ہی جنتی ہے اس لئے تُو میرے عورات کے امام بول اٹھے کہ تُو اسے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تو خیر واپس پلٹا ہوں مضمون کو میں بڑا پھیلا گیا سکیڑ 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 میں واپس اسی کوئنٹ پیانا چاہتا ہوں حضرت عسامہ بن زید بھی بات ہو رہی تیارز کی حضور یہ چادر میں کیا چھپا رہے گا حضور نے اپنی چادر ہٹائی آپ فرماتے میں دیکھ کے حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ حضور کے ایک بازو پر ننے حسنے مجھ دبائیں اور ایک کے حسین کریم دونوں شہزادوں کو حضور نے سینے سیسرہ جبھائے ہوئے تھے اچھا جب مجھے زیارت پر آنی اس ہاتھ نے حضور اتنے ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد میں قابل توجہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی مجھے حسین کی زیارت کروائی اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ اٹھا دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وہ دعا کیا ہے اس دعا کو بھی سنوگے نا آخری جیسے میں وجد کروگے حضور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اللہمہ انی احلبوہما باری تعالی میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں اور یا اللہ جو محبوب کا محبوبت ہے وہ بھی تو محبوبت ہے اس لئے ارز کرتا ہوں اللہمہ انی احلبوہما فاہبہما باری تعالی میں میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے پیار کر و من يحبوhma فرمایا کہ یا اللہ انی احبوhma فاحبا ہما واحبا من يحبوhma عرض کی باری تعالی میں بھی ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے پیار کر اور جو میرا غلام ان دونوں سے پیار کرے میرے مولا تُوں سے بھی پیار کرے تُوں سے بھی پیار کریں تُ loops لیکنги کہ کل حسبی اللہ کا آج پوندہ مارنے والے وہ اپنے ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں مصطفیٰ کا دین ایسا نہیں ہے حضور کے دین میں یہ ان باتوں کی گنجیش نہیں ہے کہ حاجت رواب مشکل تو شاہ صرف خدا صرف خدا زندگی نے وفا کی تو بھی پھر ملاقات دیں میں اس کو بڑا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا اللہ کریم ہمیں حقیدہ حق اہلِ سنت پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے میں تو اپنی اونات شیف شروع کی پھر واپس پلٹتا ہوں کسی صحابی کا عقیدہ اپنانا ضروری ہے ہمارے لیے کسی اہرے غیرے نقی خیرے کا عقیدہ ہمارے لیے اپنانا ضروری نہیں ہے تو میں نے غالباً یہ شرح پڑا تھا کہ بولے صدی کے پاہ بولے آج کے وہاں بھی کی بولی اور ہے اور مصطفیٰ کے صحابی کی بولی اور مجھے اور آپ کو کس کی بولی ماننی ہے آج کے مدرسانے کسی کسی دین سیکھنے والا نہ وہ سیکھنے میں غلطی کر سکتے ہیں مگر جنہوں نے مصطفیٰ کے قدموں اور چرنوں میں بیٹھ کے دین سیکھا وہاں غلطی کا امکان نہیں ہے تو وہ کیا بولتے ہیں بولے صدی کے پاک میرے میرے بس خدا اور رسول کافی ہے بس خدا اور رسول کافی ہے مجھے ایک دوست کہنے لگے پھر دوست اکثر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ سفر اکثر قیلے کرتے ہیں اور آپ کی مفتبو وہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ اہرے گہرے نہ تو خیرے سب کو آپ کھٹکتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ پڑے خراب ہیں تو ساتھ کوئی ساتھی رکھ لیا کریں اور یہ کر لیا کریں تو میں اس موقع پر میرے ذہن میں خیل آیا اور میں ارز کرتا ہوں میرے آدھا کو جا کے بتلا دو میرے آدھا کو جا کے بتلا دو مجھ کو میرا رسول کافی ہے مجھ کو میرا رسول کافی ہے اور میری پخشش کے واسطے انعام حبِ آلِ بطول کافی ہے اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے آج میں اس مبارک محفل میں حاضری کی توفیق دی اور یہ جامعہ کے طالبہ اور ان کے اساتذہ اور خاص طور پر پیر طریقت رحمل شریعت حضرت سیفزادہ پیر محمد فیض الحبیب اشرفی صاحب اور ان کے برادران جو کہ سارے ہی سارے سارے کے سارے لاعلم بھی ہیں بامل بھی ہیں اور اللہ کا شکر ہے وہ فیض العارفین کا فیض ہے حضرت سیفزادہ والا شرح برادر مکرم جنابے الحافظ محمد فیض القریم اشرفی صاحب سیفزادہ والا شرح جنابے سیفزادہ پیر محمد فیض الحسیب اشرفی صاحب اور حضرت سیفزادہ والا شرح پراتی اکبر جنابے سیفزادہ پیر احمد فیض المشتبا صاحب اور حضرت سیفزادہ علامہ خبیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد فیض النعیم صاحب ماشاءاللہ شریف فرمائیں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اور طبو کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے ماشاءاللہ بہت اچھے خدیب ہیں دعا کریں اللہ پاک ان کے زورے بیان بھی برکتیں عطا فرمائے مجھے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی حاضر ہو کر اپنی حاضری لگو ہوں اپنا گھر کی جگہ ہے گھر کا اسکیج ہے اور گھر میں حاضر ہوں اور بہت سی مجھے جہاں امتالی شریف جب آتا ہوں تو بہت سی جادے دعا کریں اللہ پاک ان کی درجات میں پرکتیں عطا فرمائے ان کا پیار جب یاد آتے تو بہت سکت بے قابل ہو جائے اللہ پاک ان کے آخرت کے منازل میں آسانی اور مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فیض سے آج بھی صاحب وافر بفرار ملینے کی توفیق عطا فرمائے تو اگر آپ کا مود ہے تو آپ پیر شروع کر لیں نہیں مود تو پہلی پر بس خیال سے میرا خیال ہے کہ پیلا پر ہوگی آخر تک چاہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اللہ خیار میں نے قرآن قرآن فرقان انمید کی آیاء قریمہ کے علاوث کی اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے میں اپنے سادہ انداز میں بات کر لوں علی علم سے معذرت کر دوں گا بعد میں ایک ماں باپ کو جتنا اپنی اولاد سے پیار ہے وہ تو عشر اشیر بھی نہیں اس پیار کا جو اللہ اپنے بنادار بندوں سے پیار کر ہے بڑی قابل توجہ بات یہ تمیدی کی سمجھ میں آگئی ترین بڑی سمجھ نہیں آسان ہو جائے گی ماں باپ کا پیار کتنا ہو کبھی سوچ ہے جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے حضرت شاہ قل عدیس حفظ عبد سعیدی صاحب کی والدہ محترم جب کس حال کر گئی تو ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تازیت کی تو کہنے لگے کہ آج تکلف کے ساتھ میرا ہر کوئی نام لے گا مگر مجھے جہاں اور بہت سے دکھ ہے کہ مجھے کوئے عبد ستار کہ پکارنے والی بے تکلفی سے مجھے پکارنے والی اور جس کے ہر پکار کے اندر پیار اتنا بھرا کونکون کے پرہ ہوتا وہ آواز مجھے 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 ماں اور باپ کا پیار یہ یقینا بہت بڑا پیار مدہ حبیب کبریہ سناخان مصطفی جناب محترم محمد خلیل سلطان اشرفی صاحب حفظ اللہ تعالی نعرہ تعدیر نعرہ رسالت جشن ملاد مصطفی جناب محترم سناخان مصطفی جناب محترم خلیل سلطان نشد مصطفی جاگتوں کو تقریر سنانی شاہیے جو وگرنا کبرستان میں بھی خطاب ہو جائے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ فیضان جان اولیہ فیضان جان اولیہ فیضان کتب آل ماشاء ماشاء اللہ میں آپ کا انتظار ہو سلو میں انشاء اللہ ماشاء بھرے بھرے ایسا نہیں آتا بلکہ یہ پریکٹیکل طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو مارے ہوتے ہیں نکمے کمزور ہوتے ہیں بچے ماں باپ شخصت کی نظر ان پر زیادہ ہو جائے وہ ان سے وہ کہتے ہیں کہ یار جو ہاتھ پاؤں والے سیدھ سلامتی والے وہ تو اپنا خود کر لیں گے ان کا ہم نہ خیال کریں گے تو یہ بیچارے تو رن جائیں گے اچھا پھر اگلی بات ساری بات چھوڑتے چھوڑتے میں آگے بچہ گھر سے نراز ہو جائے ماں باپ سے آج کل جیسے ہمارے حالات پان رہے میڈیا بھی اور سارا جو ماحول ہمیں مر رہے گھر سے بھاگ جائے سچ بتائیں بیٹا نراز ہو کے گھر سے نکل گئے کبھی آپ نے دیکھ ہے کہ ماں باپ نے دروازے کی کنڈی لگا دی ہو جی کبھی وہ بچہ تو نراز ہو کے باگ گیا مگر اس ماں سے جو ساری سریعات اس بیٹے کا پس تر پچھا چاہتی اس کو کبھی اس آسدانے پہ کبھی پیر صاحب کے پاس کوئی اگر کہہ بھی کہ وہ تو نافرمان تھا تجھے گالیا نکال کے گیا اس نے کہا پھر کیا ہوا بیٹا تھا نادان تھا کوئی بات نہیں وہ ناراض ہو ہے میں تو ناراض نہیں ہوں یہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار کرتے اس کی میں ایک جنگ دے رہا ہوں کہ بیٹا ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا نا ساری رات ماں باپ کو نیم نہیں آتی سو تھی اور وہ رات کو ٹھوٹ کے طرف دے کہ بیٹے آوازیں دے کہ بیٹے واپس پلٹ آگ کہ نٹ نہ جائے بایر دنیا کا بڑا ساری رات وہ پیچارے پریشان رہتے ہیں بلا تمثیز آوازیں دیتے ہیں بلا تمثیز ماں باپ اگر نافرمان اولاد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے لئے دروازے بند نہیں کرتے ہیں اوزر آپ اللہ باقی طرف بھی دیکھیں کہ وہ اپنے بندوں کے لئے دروازے بند کرتے ہیں یا آوازیں ترلے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ درمیان بندوں باستے تلاش کرتے ہیں قربان جائیں میرا ربی اپنے گناہ گار بندوں کو واپس پلٹانے کے لئے باستے خود بناتے ہیں فرمایا کل یا عباد اللہ پیارے حبیب تو رحمت اللہ لہ 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 اور تیرے حسن پر تجھے وارے کرتے ہیں تفاہ ہو جائیں جہاں جاتے ہیں مگر جو محمود تیرے ہیں نا تیرے علام پیارے ان کو جانب میں پھینکو یہ مجھے گوارہ نہیں تو پیارے حضی کیوں کرو کل پیارے آپ زبان کھول لیں انہوں نے تھوڑا سا سمجھا دیں کہہ میرے ایسے بندوں جو اپنی جانب پر پر بھی واپس نہ سڑھ سڑھ اب یہاں پھر اس مثال کو کھولا سا کے لے جا کے میں کسی شخص درمیان میں دارے جو منا کے لے آئے ماں باپ اس سے پیار کریں گے نہیں کریں ماں باپ کو محبوب بن جائے گا ارے روٹے ہوئے بچے کو اس نے واپس ملا دی اچھا اور کسی کو کہیں کہ جاؤ میری بیٹے کو منا کے لے